ہائی گائز ایم کرن سودوری ویلکم ٹو می چینل کرن کٹنگ ٹرمینولوجی آج میں آپ کو ایک سیمپل سی پلازو کٹنگ سکھاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو پلیس سسکرائب کیجئے تو دیکھئے میں نے یہاں پر کپڑے کو فور فول کر لیا ہے آپ بھی اپنے کپڑے کو فور فول کر لیجئے اور اس کے بعد مارکنگ سٹارٹ کیجئے تو پہلے ہمارے لمبائی چاہیے وہ تھرٹی نائن انچ کی ہے اور میرے کپڑا بھی تھرٹی نائن کا ہے تو میں بیلٹ لگاؤں گی ایک انچ کا تو دیڑھ انچ پر ایک مارکنگ کر رہی ہوں اور ادھائیں سلائی کے لیے ایک انچ بیلٹ کے لیے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سٹریٹ لائن کھچ لیا ہے اب ہم کروچریہ کے مارکنگ دیکھیں گے تو کروچریہ آپ کا جتنا بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ 4 پلس کر لیجئے وہ آپ کی ایزی ہوگا آپ کی پہنے میں بھی ایزی آئے گا تو 42 پلس 4 is equal to 46 اور 46 کو ہم 4 سے ڈیوائٹ کریں گے تو آئے گا 11.5 تو ہم یہاں سے 11.5 پر ایک مارکنگ کریں گے اور اس مارکنگ سے ہم نیچے کی طرف 11.5 تک ایک مارکنگ کریں گے تو اور ایک نیچے کی طرف ہافن شریعت کر دیں گے لوس کے لئے تو اب اس کو ہم اسے سٹریٹ لائن کرو کریں گے اور یہاں سے بھی نیچے کی طرف سے ہم 11.5 پر ایک مارکنگ کریں گے اور پلاس 5 inch 0.5 inch ایڈ کر دیں گے تو ان دونوں کو point کو ہم ملا لیں گے اس کے بعد ہماری آسن کی نابع تو میں آسن کے لئے 2 inch لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو 2 inch پر ایک مارکنگ کر لیا اور اس کے بعد اس کو سکارپ شیپ دیتے ہوئے اسے ملا دیں گے اور پھر پوچے کی طرف سے ہم مارکنگ کریں گے تو ہمارا پوچے کی طرف ہے مارکنگ 12 inch تو میں نے 12 inch سے مارکنگ کیا ہے 12 inch ٹوٹل چاہیے اور 1 inch پلاس کر لیا سلائی کے لئے تو ہم ان تینوں ان دونوں points کو ملا دیں گے اور اس کے بعد cutting start میں نے اوپر سے نہیں ملایا تھا اب ملا دیا آپ اوپر سے directly ملائیں اور پھر cut کر لیں دیکھیں میں یہاں پر cut کر لی ہوں اور تو دیکھیں یہ ہماری cutting لگ بگ ہو چکی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور میں یہاں پر آپ کو صرف cutting دکھا رہی ہوں stitching نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ تر cutting میں ہی ویڈیو کرتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل ایکن کو بھی پریس کرئے تاکہ میرے نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تینکیو تو دیکھیں یہ میری final look ہے تو یہاں میں نے elastic لگایا ہے اور میں نے ایک لیس کا بھی use کیا ہے آپ اپنے حساب سے لیس لگا بھی سکتے یا پھر اسے کھلا بھی رکھ سکتے دیکھیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ کرتی کے ساتھ پہنیں گے جب تو بہت سندھر لگے گا پلیز کومنٹ کر کے بتائیے کیسے لگا تینکیو